ہیلو فرنڈز میں تارہا تو چلیے فرنڈز آج یہ کیسے سویٹر لے کے آئی ہوں لیڈیز اور گرلز کے لیے سویٹر لے کے آئی ہوں جن بھی لیڈیز کا ناپ 38, 49, 40 میں آتا ہے ان کو لیڈیز کو یہ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے یہ سویٹر آئے گا کیونکہ اس سویٹر کو میں نے جالی سے بنائے ہوا جو ڈیزائن ہے اس میں بہت ہی آسان بنایا ہوا ہے اگر آپ بیگنر ہیں آپ کو ڈیزائن ڈالنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے تو آپ اس سویٹر کو آرام سے بنا سکتے ہیں باقی سائز میں الگ سائز میں کیسے بنانا ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں بتایا ہوا ہے اگر کسی کو ڈسکرپشن نہیں چیک کرنا آتا تو آپ مجھے کمنٹس بکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس سویٹر کو بنا سکتے ہیں اور اس کے دو پارٹس میں اپلوڈ کروں گی فرسٹ پارٹ یہ اپلوڈ کروں گی سیکنڈ اگلا پارٹ اپلوڈ کروں گی پانسو بیس گرام کے لگ بھول لگنے کے بعد اس کی جو سویٹر کی فول لیندھ ہے وہ چوبی سینچ ہے جو باجوگا ناپ ہے وہ اکی سینچ ہے تو اس طریقے سے دکھنے والی یہ سندر سی سویٹر جلدی سے جلدی بنائی ہے جن کا بھی سائز اٹھتیس انتالیس چالیس تو دیکھئے بہت ہی پرفیکٹ پولی میں نے آپ لوگوں کو یہ سویٹر بتائی آگے اور جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ بھی نہ سبسکرائب کیے ہوئے چینل کو دیکھتے ہیں اور چیزیں سیکھتے ہیں تو پلیز ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے آگے سٹیپ بے سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ سویٹر بنائیں گے 38 49 40 38 39 40 سائز کو آرام سے یہ سویٹر آئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے فرنس اس سویٹر کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ہم نے اون کا استعمال کی ہے بھول کا وہ میرے پاس بلو بیل کی وردمان بھول ہے وردمان میں جو بلو بیل بھول آتی ہے وہ ہے اور نو نمبر کی سلائسے میں اس کو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی باقی آپ نے کیس طرح سے اس سویٹر کو شروع کرنا ہے وہ فندے میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتی ہوں میں نے اس میں بورڈر نہیں ڈالا ہے کوئی بھی کیونکہ چار سلائیوں کا صرف سیدھا اُلٹا بورڈر ڈالا ہے باقی یہاں پہ جو میں نے فندے لیے ہیں وہ میں نے 117 فندے لیے ہیں 117 فندے میں نے ڈیزائن کے اکورڈنگ لیے ہیں باقی میں نے آگے آپ کو بتایا ہوا کہ نو نمبر کی سلائسے میں نے اس سویٹر کو بنانا ہے تو چلیے نو نمبر میں فندے ڈال لیتے ہیں کوئی بھی question ہے جیسے الگ size کے لیے تو میں نے description میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا کہ کس size کے لیے کتنا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہی description تو آپ مجھے comments box سے پوچھ سکتے ہیں تھوڑے سے فندوں میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو تو دیکھئے اس طرح سے آپ نے double کر لینا ہے دھاگا اس طرح سے double کیا آپ نے اس طرح سے اور اب ہم triple کر لیں گے اس کو یہیں سے ہم یہ دیکھئے یہیں سے اس طرح سے fold کر لیں گے تو تین دھاگیا ہو جائیں گے تین دھاگوں میں آپ نے یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں سے سلائی ڈال لیں گے اس کو اوپر رکھ لیں گے چاہے آپ اس طرح سے رکھ لیجئے اور یہ گولے والا دھاگیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو دھاگوں کو ادھر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس دیکھئے اس طرح سے آ جائے گا تو ہم نے سب سے پہلے simple فندہ ڈالیں گے وہ اس طرح سے یہ ڈالا آپ نے simple فندہ بالکل ہی دیکھئے اس طرح سے اور تھوڑا سا ڈھیلا ہاتھ رکھیں گے اس میں ایسے لیا پھر یہ دھاگیا اندر کی درب سے گھومیا اور یہ اوپر سے اتار دیا ایک بار پھر repeat کر دیتی ہوں دیکھیں simple طریقے سے ڈالا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کیا اس کے اوپر رکھا اور جو یہ single دھاگیا ہے آگے کی طرف سے لا کے پیچھے کی طرف کو اتارنا ہے اور پھر یہ بھی اتار لینا ہے تو اس سے آپ کا یہ یہ دیکھئے یہ بن جائے گا پھر آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے اور اور پھر اسی طرح سے آپ نے تو میں اس طرح سے ڈال لیتی ہوں پورے فندوں کو تو دیکھئے میں نے یہاں اس طرح سے ڈال لیا آپ نے اس طرح سے ڈال لینے ہیں اور جو ہماری بورڈر کی پہلی سلائی ہے میں نے بورڈر صرف چار لائنوں کا ڈالا ہے تو پہلا فندہ آپ بھول لیجئے چاہے اتار لیجئے تو میں اتاروں گی پہلا فندہ اتار لیں گے ایسے دھاگا آگے کر کے ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا اس طریقے سے ہم نے لاشٹ تک کرتے جانا ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا تو آپ نے اسی طریقے سے پوری رو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھئے لاشٹ میں آگی ہوں ایک فندہ سیدھا ایک اُلٹا دھاگا پیچھے کر کے دیکھئے یہ دو فندے آپ کو لوپ سا دکھائی دی رہا ہے تو ہم ان کو دونوں کو ایک کر دیں گے یہ ہمارا پہلا فندہ تھا تو اس طرح سے دیکھے لاشٹ کا فندہ سیدھا آگیا اب اُلٹی سائڈ سے ہم ہم یہ فندہ اُتار لیں گے اُتار لیں گے اور دھاگا پیچھے کر کے اب جو فندہ سیدھا دکھ رہا اس کو سیدھا جو اُلٹا دکھ رہا اس کو اُلٹا تو ہماری پہلی سلاحی میں پہلا فندہ بھی سیدھا اور لاسٹ کا بھی سیدھا اُلٹی سلاحی میں پہلا فندہ اُلٹا اور لاسٹ کا اُلٹا اس چیز کا تھوڑا سا آپ دھیان دیجئے تو میں اس کو بنا لیتی ہوں اسی طرح سے آپ نے یہ اُلٹا آیا تو لاسٹ کا بھی اُلٹا آئے گا تو اسی طرح سے یہ دوسری سلاحی ہے تو میں چار سلاحیں آپ کو نکال کے پھر دکھاتی ہوں تو دیکھیں لاسٹ میں ہم آگے ہیں چوتھی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھئے لاسٹ کا اُلٹا فندہ بنا لی تو چار سلائیاں ہماری بورڈر کی کمپلیٹ ہو گئی آپ چاہیں یہاں پہ آپ بورڈر بڑھا سکتے ہیں لیکن میں نے چار سلائیاں ڈالی آپ یہاں آٹھ دس بارہ پندرہ جتنی آپ سولہ جتنی آپ چاہیں اتنا کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اوپر والا ڈیزائن سیٹ کرنے جا رہے ہیں جو اوپر والا ڈیزائن اس کو ہم نے کیسے ڈالنا اس کو ہم آٹھ 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 پلس کرتے جائیں گے لاسٹ میں آپ کے پانچ فندے ہونے چیئے تو آٹھ 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 ہٹھ کرتے جائیں گے تو لاسٹ میں پانچ فندے ایکسٹرہ رکھئے تو آپ کا یہ ڈیزائن سیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو ہی ڈیزائن تھوڑا ساتھ ڈال کے دکھاتی ہوں دیکھئے تو ڈیزائن کی پہلی سلائی ہے دیکھئے یہاں سے سیدھی طرف سے تو پہلا فندہ اتار لیں گے اس طرح سے پہلا فندہ اتار لیا دھاگا آگے کریں گے ایک دو تین تین فندے ہم نے اُلٹے بنا لیا پہلا فندہ اتارا تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے اب دیکھئے ہم نے جو ہمارے دو فندے ہیں آگلے ان کو دو فندوں کا ایک کریں گے لیکن سلائی تھوڑا آگے سے ڈال گے دو فندوں کا ایک کیا دھاگا آگے کیا اس میں آپ نے ایک فندہ جالی بنایا جالی اور ایک فندہ سیدھا دھاگا آگے کر کے یہ فندہ آپ نے پلٹنا ہے اور دو فندوں کا ایک بنانا ہے تو یہ ہمارا ڈیزائن پانچ فندوں میں آگیا تو پانچ اور تین فندے اُلٹے اب انہی کو بار بار رپیٹ کرتے جائیں گے تین فندے اُلٹے ایک دو تین تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے تو دیکھئے دو فندوں کو دو فندوں کو ہم نے ایک کرنا ہے ایسے دھاگا آگے کر کے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے جالی ڈل جائے گی پھر دھاگا آگے کریں گے دھاگا آگے کریں گے اور یہاں پہ دھاگا سوری فندہ پلٹ کے دو فندوں کا ایک کریں گے تو مطلب پانچ فندوں میں ہمارے بیچ کے فندے میں دونوں طرف جالی آ جائیں گے دھاگا آگے کر کے تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے کریں دیکھیں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں دو فندوں کا ایک اور یہاں آگے دھاگا کر کے ایک فندہ سیدھا جالی آگئی اب دیکھئے پھر آگے کرنا ہے یہاں بھی جالی آ جائے گی لیکن آپ نے اگلے دو فندوں میں سے ایک فندہ پلٹ لینا ہے اور دو فندوں کا ایک کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے اس طرف بھی جالی اس طرف بھی جالی آگئی دو کا ایک دو کا ایک دونوں طرف ہو گیا تو یہ پانچ فندے ہو گئے پھر دو فند تین فندے اُلٹے تو یہی ریپیٹ کرتے جانا لاشت تک تو دیکھیں لاشت میں بھی ہم آگے ہیں اور یہاں پہ لاشت میں ہم نے دھاگا آگے کر کے تین فندے اُلٹے بنائے اور دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا تو دیکھئے ہمارا یہاں سے تین فندوں سے لے کے یہاں کے یہاں تک یہاں تک آٹھ آٹھ فندوں کا پلس 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 کر کے آیا اور جو لاسٹ میں ہمارے چار فندے تین فندے اُلٹے اور ایک فندہ یہ چار اور ایک فندہ یہ پانچ تو یہ ایکسٹرا ہمارے جو فندے ہیں اس میں ہمارا ڈیجن یہاں پہ ارجسٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے ڈیجن کی دوسری سلائی دوسری سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلا فندہ اُتار لیں گے اور جو ہمارے تین فندے اُلٹے تھے اس طرف سے ان کو ہم سیدھا بنائیں گے ایک دو تین تین فندے سیدھے بنائیں گے اُلٹی طرف سے اور باقی پانچ فندے ہم نے اُلٹے اُلٹے بنانے ہیں بس اب آپ نے پوری رو اسی طرح سے کرتے جانا ہے تین فندے سیدھے اور پانچ فندے اُلٹے تو اس طرح کے سے ہم نے پوری رو کمپلیٹ کر لینا ہے لاسٹ میں بھی ہمارے تین فندے سیدھے اور جو لاسٹ کا فندہ اس کو دھگا آگے کر کے ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے اس کو میں اُلٹا رکھ لوں گے آپ دیکھئے ڈیزائن کی تیسری سلائی تیسری سلائی میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلا فندہ اُتار لیں گے میں پہلا فندہ اُتارتی ہوں آپ چاہے بول لیں پہلا فندہ اُتار کے آگے دھگا کر کے تین فندے اُلٹے اُلٹے کے اوپر کچھ نہیں کرنا اب آپ نے جو فندے سیدھے ہیں اس کو سیدھے بنائیں گے جو تین فندے اُلٹے ہیں اس کو اُلٹا بنائیں گے یہ ڈیزائن کی تیسری سلائی ہے تو پانچ فندے سیدھے تین فندے اُلٹے تو اس طریقے سے میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں لائن کو دیکھئے لاسٹ میں بھی ہمارے تین فندے اُلٹے اور ایک فندہ ہم سیدھا رکھ لیں گے لاسٹ کا یہ ہماری تیسری سلائی ہے اب دیکھئے چوتھی سلائی چوتھی سلائی سیم ہم دوسری سلائی جیسے ڈال لیں گے پہلا فندہ اُتار لیں گے اور جو ہمارے فندے سیدھے ہیں تین سیدھے بنائیں گے اور پانچ اُلٹے بنائیں گے تو یہ چوتھی سلائی ہماری بلکل ہی دوسری سلائی جیسی ہے تو چار سلائیوں کا ہمارا ڈیزائن ہے تو میں پوری سلائی اس طریقے سے ڈال دیتی ہوں لاسٹ میں بھی ہمارے تین فندے سیدھے اور لاسٹ کا فندہ جو لاسٹ میں رہ جاتا ہے وہ اُلٹا تو دیکھئے چار سلائیوں کا ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا چار سلائیوں میں ڈیزائن کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ایک سلائی اور نکال کے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو جو پہلی رو ہے چار چار سلائییں ڈالتے جائیں گے تو آپ کا ڈیزائن اس طرح سے بنتا جائے گا تو دیکھئے میں تھوڑا سا آپ کو ایک سلائی اور بتا دیتی ہوں دھاگہ پہلے فندہ اتار لیں گے اور اگلے تین فندے ہم نے اُلٹے بنانے ہیں یہ تین فندے اُلٹے بنائیں گے دھاگہ پیچھے کریں گے دو فندوں کا ایک کریں گے آگے سے سلائی ڈال کے دو فندوں کا ایک دھاگہ اپنی طرف ایک فندہ سیدھا جالی پڑ جائے گی اپنی طرف دھاگہ پھر دو فندوں میں سے ایک فندہ پہلا پلٹ دینا ہے اور یہاں پہ بیچوں بیچ ایسے ڈال کے پھر آپ نے اس کو دو کا ایک کر دینا ہے تو یہ ہماری دونوں طرف جالیاں ہو گئی اب پھر وہی ریپیٹ کریں گے تین فندے اُلٹے دھاگہ پیچھے دو فندوں کا ایک اپنی طرف دھاگہ کر کے ایک فندہ سیدھا پھر اپنی طرف دھاگہ کر کے ایک فندہ پلٹ کے پھر دو کا ایک کریں گے بس یہ ہی ریپیٹ کرتے جانا تین فندے اُلٹے اور لاسٹ میں بھی تین فندے اُلٹے اور ایک فندہ ہمارا پیچھے دھاگہ کر کے سیدھا جو لاسٹ کا ایج اسٹیچ ہے تو دیکھئے یہاں پہ میں نے آپ کو پانچ سلائیں ریپیٹ کر دیئے ہیں چار سلائیں کے بعد ویسے ہی ریپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا پیٹن سندر سا ڈیزائن ہے تو چار سلائیں کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کا پیٹن اس طرح سے بن کے آ جائے گا ایک سو سترہ فندوں میں آپ کا پیٹن بلکل سیٹ ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا تو اس طرح سے آپ ایک سو سترہ فندوں میں ڈالیے اور یہ پیٹن اس طرح سے آ جائے گا تو آٹھ کو ہم چودہ بار پلس پلس کرتے جائیں گے ایک سو بار آئیں گے ایک سو بارہ میں ہم پانچ فندے ڈیزائن سیٹ کرنے کے لئے رکھیں گے تو ایک سو سترہ ایک سو سترہ فندوں میں آپ نے یہ ڈیزائن بنا لینا ہے اور اس کی سولہ انچ کی لیند کمپلیٹ کر لینا ہے سولہ انچ لنبائی ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا اوپر کا جو بھی مونڈا وغیرہ گھٹانا بتاؤں گی تو میں تھوڑی سی لیند کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے ایک سو سترہ فندوں میں یہ ڈیزائن بنا کے کمپلیٹ کر لیا اور جو میں نے لیند رکھی ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بار ناپ کے دکھا دیتی انچی ٹیپ کے ساتھ اگر آپ اس سے زیادہ رکھنے چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں سولہ انچ لیند رکھی ہے میں نے اوپر سے لے کے یہاں تک سولہ انچ آ رہی ہے آپ یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو سولہ انچ لیند رکھنے کے بعد اب میں اس کا مونڈا گٹاؤں گی تو مونڈا گٹانے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے لاشٹ تک سلائی ڈالنی ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ سل لیند ہم نے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں مونڈا کی کٹنگ کروں گی مونڈے کی تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو فندوں میں اس طرح سے سلائی ڈال دیں گے اور پیچھے کی طرف سے اس طرح کر دیں گے دیکھیں دو فندوں میں ڈالنا اور پیچھے کو سلائی کر دیں گے دو فندوں کا ایک پھر دو فندوں کا ایک پھر دو فندوں کا ایک تو تین فندے ہمارے گھڑ گئے اب پھر چار اور ایک پانچ تو یہاں میں نے سب سے پہلے پانچ فندے گھٹا ہی ہیں تو جو میری کٹنگ ہوگی وہ میری پانچ تین دو ایک کی کٹنگ ہوگی تو میں نے پانچ گھٹا لیے اس کے بعد ہمارا ڈیزائن جو بھی ہے اس کو ہم اسی طرح سے پوری سلائی کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں پورا اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کر کے لاسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں گی کیا کرنا ہے جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کو اس طریقے سے ڈال لیں گے تین فندے اُلٹے دھاگہ پیچھے دو فندوں کا ایک دھاگہ آگے کر کے ایک فندہ سیدھا دھاگہ آگے کر کے پھر فندہ پرٹ کے دو کا ایک ہمارا یہی ڈیزائن ہے تو میں اس کو پورے رو کو کمپلیٹ کر لیتی تو دیکھیں لاسٹ میں ہم سیدھا فندہ رکھ لیں گے آپ دیکھیں اُلٹی طرف آگے تو اُلٹی طرف سے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کٹنگ کیسے کریں گے تو یہاں سے دیکھئے اس طرح سے لیں گے اور دو فندوں کا ایک کریں گے یہاں بھی ہم نے ایک بار گٹا دیا پھر دو بار پھر تین بار پھر چار بار اور پھر پھر اور پھر پانچ بار ہمیشہ کٹنگ کرتے تھوڑے سے ڈلے فندے رکھئے یہ دیکھیں پانچ بار اس کو گٹا دیا اب جو بھی ہمارے فندے اُلٹے دکھائی دے رہے ان کو اُلٹا بنائیں گے جو سیدھے دیکھ رہے ہیں ان کو سیدھا بنائیں گے تو ہماری اُلٹی سائٹ سے تین فندے سیدھے اور پانچ فندے اُلٹے آ رہے ہیں تو ہم ان کو بنا لیتے ہیں پوری رو اور پانچ پانچ ہمارا دونوں طرف سے گٹ کے کمپلیٹ ہو گیا ایک بار میں پھر آپ کو روپیٹ کر دوں گی اس کے بعد آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے کیا کرنا ہے دیکھ لیجی میں یہ رو کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھئے لاسٹ میں آگے ہیں اور اُلٹی سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے دیکھئے اس طرح سے آپ دیکھئے سیدھی سائیڈ آ جائیں گے میں نے پانچ گٹ آئے تھے اب ہم نے اسی طرح سے تین گٹ آنے ہیں تو ہم کیا کریں دو فندوں کو پیچھے کی طرف سے ایسے پہلے ایک گٹ آیا تھوڑا سا ڈیلہ رکھ لیں گے اس کو پھر دو اور پھر تین تو اس طرح سے دیکھئے تین گٹ گے پہلے پانچ گٹے پھر تین گٹیں گے پھر اُلٹی طرف سے بھی تین گٹیں گے پھر دو پھر دو پھر ایک پھر ایک اسی طرح سے آپ نے گٹ آتے ہوئے فندوں کو جانا ہے اور نو انچ کی لیندھ کمپلیٹ کر لینی ہے جب تک یہ نو انچ نہ بنے اور صرف آپ نے پانچ تین دو ایک کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو دو بار کٹنگ کر کے دکھا دی ہے باقی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے میں نے یہاں پہ تین کی دکھائی تو اس طرح بھی تین کی کریں گے پھر یہاں پہ آکے دو کی پھر ادھر بھی پھر ایک کی پھر ایک کی کٹنگ یہاں بند ہو کے پھر ہمارا جو فندے رہ جائیں گے اس کو ہم ڈیزائن ڈالتے جائیں گے اور نو انچ کی لیندھ کمپلیٹ کر لیں گے تو میں اس طریقے سے بنا لیتی ہوں اور لیندھ کمپلیٹ کر لیتی تو دیکھئے بیک سائیڈ کا پلہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اور جو آپ کو میں نے یہاں پانچ تین دو ایک کی کٹنگ بتائی تھی وہ بھی کر لی ہے اس کے بعد میں نے دیکھئے یہاں پہ لیندھ کتنی رکھی ہے میں بتا دیتی تھے دھوڑا سا تو میں نے مونڈے کی لیندھ رکھی ہے دیکھئے یہاں سے یہاں تک دیکھئے یہاں تک بلکل کٹنگ آ رہی ہے سامنے 9 انچ تو میں نے 9 انچ لیندھ رکھی اور جو میرے سائیڈوں میں یہ دیکھئے جب میں نے یہاں سے پانچ تین دو ایک ہی کٹنگ کی ہے تو میرے گیارہ فندے ادھر اور گیارہ فندے ادھر کم ہو گئے اور 22 جیسے ہمارا ڈیزائن ہے یہاں پہ ایک فندہ ہم نے سلائی کا رکھا اور باقی یہ ڈیزائن ہمارا پہلے آ گیا جیسے یہاں پہ ہمارا ایک فندہ سیدھا تھا اور تین اٹھے آئے تھے تو اس طرح سے گھٹ کے یہ اس طرح سے آیا دیکھیں یہ پلہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ پلہ میں کمپلیٹ کر بنا لیا اب آ جائیے فرنٹ سائیڈ کے پلوں میں بتا دیکھیں فرنٹ سائیڈ کے پلے جو آگے کے پلے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں جو میرے پلے پلے میں فندے تھے وہ 117 فندے تھے تو 117 فندوں کا آدھا نہیں ہوگا تو میں نے 116 کا آدھا کیا تو 58 آئے گا مطلب 8 فندے آئیں گے 8 فندوں میں میں 5 فندے ایکسٹر رکھے ہیں تاکہ بٹن پٹی میں ارجسٹ ہو سکیں تو یہاں میرے پاس 63 فندے ہے 63 فندے ہیں 63 فندوں میں left سائیڈ کی جو left سیٹ کرنا 63 فندوں میں کس طرح سے سیٹ کرنا ہے 63 فندوں میں دیکھئے ہمارا left side کا پلہ اس میں کیا ہوگا button پٹی last میں بنے گی تو ہم دیکھیں design پہلے ہم نے 4 سلائی یہاں پہ 4 سلائی بورڈر بنا لیا یہ دیکھئے ایک سیدھا ایک اولٹا کر کے 4 سلائی بورڈر بنانے کے بعد پھر میں نے اس design کو کیسے رجسٹ کیا وہ میں آپ کو دیکھا دیتی ہوں دیکھئے سب سے پہلا فندہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے یہاں پہ سب سے پہلا فندہ ہم اتار لیں گے اور دھگا آگے کر کے 3 فندے اولٹے بنائیں گے ایک دو تین تین بنائے دھگا پیچھے کیا دو فندوں کا ایک کیا آگے دھگا کر کے ایک فندے میں جالی بنائی اور ایک سیدھا بنائی پھر دھگا آگے کیا پلٹ کے دو فندوں کا ایک کیا دیکھئے اس 3 سے لے کے جو یہ 3 اولٹے ہیں یہاں تک 8 فندے ہم نے اسی طرح سے پوری اس میں رو میں کرتے جانے تو 3 اولٹے اور 2 فندوں کا ایک دھگا آگے ایک فندہ سیدھا اور جالی پڑ جائے دھگا آگے پھر یہ فندہ پلٹیں گے اور دو کا ایک کریں گی تو اس طرح سے دیکھئے دو پیٹن ہوگے میں اس کو لاسٹ تک لے آتی ہوں دیکھے لاسٹ میں ہم نے لاسٹ کی ہمارا ڈیزائن ہے وہ بھی اسی طرح سے بنا لیں گے اور لاسٹ میں فندہ پلٹ کے دو کا ایک اس کے بعد ہمارے 3 فندے اولٹے آئیں گے تو بٹن پٹی سے پہلے ہمارے 3 فندے اولٹے پیچھے یہاں پہ ایک سیدھا ایک اولٹا ایک سیدھا اور ایک اولٹا کرتے ہوئے جانا ہے ہمارے 11 فندے آئیں گے میں نے بٹن پٹی کے 11 فندے رکھے اس میں ہمارا یہ ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہو جائے 63 فندوں میں 63 فندوں میں آپ یہ سیٹ ہو جاتا دیکھ لیجی دہان سے بہت ہی سندر دیکھے بٹن پٹی کے ساتھ بھی 3 فندے آرہے اور لاسٹ میں پہ دیکھئے جو ہم نے سٹارٹنگ کی تھی ایک فندہ سیلائی کے لیے اور 3 فندے اولٹے یہاں سی دیزائن آرہ ہے تو دیکھے اس طرح سے اب اولٹی طرف بھی ہم نے کیا کرنا ہے جو بٹن پٹی کے فندے ہیں جو اولٹا دکھائی دے رہا اس کو اولٹا بنیں گے اولٹا اور جو سیدھا اس کو سیدھا 11 فندے ہم بٹن پٹی کے بنانے کے باد جو فندے ہمارے ہیں جو مطلب ڈیزائن ہے اس کو ہم بیک سائیڈ سے کیسے کرتے آئے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں جو فندے ہمارے سیدھی سائیڈ میں وہ تھے اولٹے تھے ان کو ہم نے اس طرف دیکھئے سیدھا بنا لینا ہے دیکھیں 11 فندے میں نے بول لیے اور اس کے بعد ہم 4 3 فندے سیدھے رکھیں دھاگہ آگے کر کے 5 فندے اولٹے بنائیں بس آپ نے اولٹی سائیڈ یہ سلائی پوری اسی طرح کمپلیٹ کرنی ہے 3 فندے سیدھے دھاگہ پیچھے کر کے 3 فندے سیدھے بنائیں گے اور 5 فندے آگے دھاگہ کر کے 5 فندے اولٹے تو لاشٹ تک ایسے ہی کرتے کمپلیٹ ہو گئی اور 2 سلائی اور رہ گئی ہیں تو ہمارا 4 سلائی کا ڈیزائن ہے تو اب اس سلائی میں ہمارے اسی طریقے سے کرنا پہلا فندہ اتار لیں گے دھاگہ آگے کر کے یہ جو اولٹے ہیں ان کو اولٹا ہی بنائیں گے اور جو یہ 5 فندوں میں ہمارے پہلی سلائی میں ریپیٹ کر دکھا یا تو میں اس کو 4 سلائی کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھئے ہماری چوتھی سلائی ہے چوتھی سلائی میں سیم دوسری سلائی جیسے اولٹی درب سے جو فندے سیدھے ہیں 3 ان کو سیدھا بنائیں گے اور جو اولٹے فندے ہیں ان کو 5 کو اولٹا بنائیں گے اور last کا فندہ ہم اولٹا رکھیں گے اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیں تو دیکھیں 4 سلائی میں ہمارا ڈیجائن اس طرح سے دیکھ آئے گا جو میں نے پہلی سلائی ریپیٹ کر دکھائی وہ ہی آپ کی ریپیٹ ہوگی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتی ہوں ایسے آپ نے اٹھانا ہے 3 فندے آگے دھاگہ کر کے اولٹے بنائیں اولٹے بنائیں دھاگہ پیچھے کریں 2 فندوں کا 1 دھاگہ آگے کر کے 1 فندہ سیدھا یہاں جالی پڑ جائے گی پھر دھاگہ آگے کر کے یہ فندہ پلٹیں گے اور 2 فندوں کا 1 بنائیں گے تو یہ ہمارا 3 سے لے پیٹرن ایک ہو جائے گا یہ ہی بار بار repeat کرتے جائیں گے باقی اولٹی سلاحی میں اسی طرح ڈالنا ہے پھر تیسری سلاحی میں ان کو سیدھا بنائنا ہے اس میں کوئی ڈیزین نہیں ڈالنا اولٹوں کے اوپر اوٹ تو 4 4 سلاحی ریپیٹ کرتے آپ نے 63 فندوں میں یہ جو left side کا پلہ ہے اس کو تیار کر لینا ہے جتنی آپ back side کے پلے کی length ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے آپ دیکھیں میں اس کا رائٹ side کے پلے میں بتا دیکھتی ہوں 4 سلاحی تو دیکھیں ہمارا right side کا پلہ ہے جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے اس طرف کا پلہ ہے اور اس پلے میں ہمارے button hole بنیں گے تو میں نے تیسری سلاحی میں button hole بنائیا اگر آپ چاہیں تو starting میں 63 63 63 ڈال کے یہاں starting میں ہی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگا تو میں نے تیسری سلاحی میں button hole بنائیا یہ کیسے بنائیا میں آپ ایسے پہلا فند اتاریں دھاگ آگے کریں تو دو اُلٹا بنائیا پھر سیدھا تیسرا فند پھر چوتھا اُلٹا پانچ سیدھا دھیان سے دیکھ لیجئے ایسے پانچ فند بنانے کے بعد دھاگ آگے کر لینا اور یہاں پہ دو فند کا ایک کر نا دیکھ ایک ایک سیدھا یہاں پہ دو فند کا جب آپ ایک کر ہوگی اور آگے دھاگ ہوگا تو یہاں پہ جالی پڑ جائے گی تو جو آپ پہ دو کا ایک ہو ہے پھند گھٹے ہیں وہاں پہ بڑھ جائے گا جالی سے ایک فند بڑھ جائے گا تو اس طرح سے جالی بن جاتے ہیں تو میں اس کو ادھر کے آپ کو یہ خالی میں بتایا آپ کو کی اس طرح سے بنانا باقی دیکھئے ایک فند اُلٹا ایک سیدھا ایک سیدھا تو اس طرح سے 11 فند بول لیں گے دیکھئے یہاں سے 11 فند بول لیے سب سے پہلا فند ہمارا سیدھا ہے پہلی سلائی ڈیزائن کی دو کا ایک دھاگ اپنی طرف ایک فند سیدھا پھر آگے دھاگ یہ فند پلٹیں گے اور دو فند کا ایک بنائیں گے تو یہاں ہمارے پانچ فندوں میں یہ ڈیزائن بن گیا اور تین فند ہمارے یہ اُلٹے ہیں تو یہ اُلٹوں سے لے یہ یہ ہمارا ڈیزائن بار بار ریپیٹ ہوگا تو اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھ یہ 8 فند کا ڈیزائن ہے تو 3 فند اُلٹے دھاگ پیچھے 2 فند کا ایک دھاگ آگے 1 فند سیدھا اس میں جالی پڑ گی دھاگ آگے کر پھر یہ فند پھلٹیں گے اور 2 کا ایک بنائیں گے تو یہ بھی جالی پڑ جائے گی دونوں کے اگل بگل میں جالی ہو جائے گی پھر یہ ریپیٹ کرتے جاؤں گی 3 فند اُلٹے تو میں یہ لائن پوری کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں لاسٹ میں بھی ہمارا 2 فند کا ایک دھاگ آگے دھاگ پیچھے کر کے سیدھا تو دیکھیں اس طرح سے ہمارے اس میں بھی 1 2 3 4 5 6 6 ڈیزائن آئیں گے 6 ڈیزائن کے بیچ میں 3 3 فند اُلٹے آئیں گے لاسٹ میں ایک فند ہمارا سیدھا آئے گا یہ لاسٹ کا جو ہم نے سلائی کے لیے اور سٹارٹنگ میں ہمارے 11 فند بٹن بٹی جائیں گے آپ دیکھیں ہم نے پیچھلی طرف سے تھوڑا سا میں آپ کو 4 سلائی ایڈیا بتا دیتی ہوں ایک فند اتار لیں گے دھاگ پیچھے کریں گے اگلے 3 فند سیدھے بنانے کیونکہ ہمارے سیدھی طرف یہ اُلٹے فند دے ان کو سیدھا بنائیں گے دھاگ آگے کر کے 5 فند اُلٹے اور 3 فند سیدھے دھاگ پیچھے کریں گے تو یہ ہی ریپیٹ کرتی جاؤں گی لاشٹ تک دیکھیں لاشٹ میں آگے سیدھی طرف تو 3 فند سیدھے بنیں گے جو ہمارے اُلٹے تھے اس طرف بٹن پٹی کے پاس دیکھئے دھاگ آگے کر کے یہ 11 فند ہماری بٹن پٹی اُلٹی طرف سے پہلا فند اُلٹا پھر سیدھا اُلٹا سیدھا اس طرح سے بنا کے لاشٹ میں ہمارا ایک فند اُلٹا آئے گا تو یہ آپ کی اُلٹی سائیڈ ہوگی دیکھئے لاشٹ کا فند اُلٹا آیا اس طرح سے بنائیں گے اب دیکھئے ہماری دو سلائیاں کمپلیٹ ہوگی اب دو سلائیاں ہماری سیمپل ہے پہلا فند اُتار لیں گے اور 11 فند ہماری اُلٹا سیدھا بنا کے بٹن پٹی کمپلیٹ کر لیں گے اس کو اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے میں اس کو کمپلیٹ کر کے اور پھر یہ دیکھئے یہاں سے کر لی اور اب دھاگا آگے کر کے تین فند اُلٹے یہ اُلٹے ہی بنیں گے اور بیک سائیڈ میں سیدھے بنیں گے اس چیز کا دھیان رکھئے دھاگا پیچھے کر کے جو اگلے پانچ فند ہیں ان کو صرف ہم نے سیدھا سیدھا بنانا اس تیسری سلائی میں ہم نے سیدھا سیدھا بنانا ہے اور تین فند اُلٹے بنانے یہ تین فند تو ہمیشہ اُلٹے بنیں گے بس یہ پانچ فند ہیں جو تیس سلائی میں اُلٹے بنیں گے اور پہلی سلائی میں ہمارا اس پر ڈیزائن ڈالے گا چار سلائی کا کمپلیٹ ہوگی چوتھی سلائی ہماری دوسری سلائی جیسے بنے سیم تو جو فند ہمارے سیدھے ہیں ان کو سیدھا بنائیں گے تین سیدھے اور پانچ اُلٹے بنا کے اس رو کو کمپلیٹ کر لیں گے تین سیدھے پانچ اُلٹے لاشٹ تک بٹن پٹی تک ہم کمپلیٹ کر لیتے ہماری الگ سے جو بی بنے گی تو دیکھئے میں چار سلائی کمپلیٹ کر لی ہیں اور چار سلائی میں آپ کو اس طرح سے آپ نے جو ہمارا رائٹ سیڈ کا پلہ ہے جس میں بٹن ہول بنے گا تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو تیسری سلائی میں بٹن ہول بنایا تھا اب آپ کیا کیجئے جو اوپر آپ ڈیزائن بناتے جائیں گے تو یہاں سے انچ ٹیپ رکھئے بچوں بیچ سے انچ ٹیپ رکھئے جہاں آپ کا ڈھائی انچ آئے گا یہ دیکھئے جہاں سے آپ نے انچ ٹیپ بٹن ہول کے پاس کے آگے دھاگا کر لوں گی اور اوٹا اور سیدھا کا بوڈر بنا کے جو ہمارا گیارہ فندوں کا بٹن پٹی ہے اس کو ہم بنا لیتے اور یہاں آپ سلائی ہے یہ دیکھئے گیارہ فندے ہو گئے اب یہ سلائی بھی آپ نے اوٹے کے اوپر اوٹے ڈال لیں تین اوٹے ڈال لیں گے پیچھے دھاگا کر کے 4 سلائیوں کے بعد پھر پہلی سلائی سے پھر ریپیٹ کرنا ہے دو فندوں کا ایک دھاگا آگے ایک فندہ سیدھا یہاں جالی پڑ جائے دھاگا اپنی طرف دو فندوں میں سے پہلا فندہ پلٹیں گے اور اس کو بیچوں بیچ میں سے دو فندوں کا ایک کریں گے تو دیکھیں یہاں تھے ان تین فندوں سے یہاں تک آٹھ ہمارا وہ جاتا سٹیچ اور دیجائن ہمارا بار بار پیٹ ہوتا ہے پھر ہم نے تین فندے اُلٹے اور دھاگا پیچھے دو رو اپنے اسی طرح سے چار چار سلائیاں ریپیٹ کرتے ہوئے اس ڈیزائن کو سکسٹی تھری فندوں میں بنا لینا ہے دیکھیں میں دونوں پلوں میں آپ کو ڈیزائن سٹ کرنا بتا دیا تو میں ان کی لیند کمپلیٹ کروں گی اور نیکسٹ ویڈیو میں جو پارٹ اس ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ 95% لوگ بینہ سبسکرائب کر رہے چینل دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمبل ریکویسٹ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجیے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دانی آمد تک کیو